پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اکٹوبر کے اکٹوبر میں نائنھت اور ٹینتھ کے لئے تھا پسٹ اکٹوبر سے پسٹ آن بیگنز پسٹ اکٹوبر تیچر ڈے تھا سیونت اکٹوبر برث نیورسٹری آپ حضرت محمد تیس بھی اپان انسا آٹھ اکٹوبر کو پی ٹی ایم تھا سیکنڈ تا اور اکیس سے انتیس اکٹوبر کو فسٹ ٹرم ایگزمینیشن تو یہ شروع ہو گیا ہے اس میں پی ٹی ایم نہیں ہو سکتی کہ ان کی پی ٹی ایم ہم ایک بار ہی کر رہیں گے جو سارے سکول کی سیچوڈ ڈے کو نیکس مارک ہوئے میڈل سیکشن میں وہی فسٹ اکٹوبر پی ٹی ایم فیفٹ ٹیچر ڈے سیونت بارث نیورسٹری ڈے ہیں خورٹین اکٹوبر ڈینڈ ہے اور جین کے ایس پہ اکٹوبر تہا ہے کٹو ڈے ہیں 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 میڈل میں ففٹین کو تھا انٹر آؤ سپورٹ کمپیٹیشن مس آپ کے اکیڈمی کرنے میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہوا اس کے لیے ہم پھر کوئر ڈیٹ رکھیں گے پاسے پالے کے نیچ آنے والا جو سیچوڑے ہے وہ رکھ لیں پیپر اینڈ کب ہوں گے جو ہی اینڈ ہوں گے تو اس کے بعد رکھ لیتے ہیں لیکن یہ اس وقت کا ہمارے آکسز بھی آکسز خیر ہم نے نیکس ویک میں بنا لینے ہیں ان کے پیپر کے بعد ہم بنا لیں گے سیونٹین ٹوئنٹی فارس اگر وہ ہمارے ریوین ڈیس تھے فسٹ آن ہمارا یہ ٹوئنٹی ٹو سے یہاں تھا لکھا ہوا ٹوئنٹی فارس اگر ٹوئنٹی ٹو اچھا ابھی ٹوئنٹی ٹو اس کو کر رہی تھی رہونٹنی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اچھا بچوں کو بھ Durch کرنا نیکس مجد میں ٹوپی ٹی اہن و ترپ کو کرksom کی ہیں وہ نہیں ہو سکا 1 2 3 اور 22nd کو آج انٹر آل سپورٹ کمپیٹیشن ہے 24 to 28 رویان ویک ہے 31 اکتوبر سے ہماری اسیسمنٹ 3 ہے ٹھیک ہے جی اب ارلی سٹیج 1 یا اس کو ہم پری سیکشن کہہ دیں سٹینجر ڈینجر کی اکٹیوٹی نہیں ہوئی ہمیں سٹینجر ڈینجر کی اکٹیوٹی آپ نے یہ کروانی ہے آج انٹر آس ہے اور سٹی فسٹ جو ہے وہ ان کا رویان ویک ہے اب آپ نے اسی طرح نومبر کا تیار کرنا ہے کہ نومبر تیار میں ڈیٹ اور اکٹیوٹی ڈیٹ اور آپ نے صرف مجھے لکھ کے دے دینا ہے کونسی ڈیٹ کو کونسی ڈیوٹی ہوگی اچھا بعض چیزیں جو ہیں وہ 31 اکتوبر سے جاری ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے لکھنی ہے جس طرح یہ ٹرم ایگزام جو ہے وہ 31 سے ہے اس طرح ہمارا جو یہ فس ٹرم ہے پاس سے پہلے یہ بھی نومبر تک رہے گا اس کو بھی ہم نے لکھنا ہے اس ڈیٹ کو شروعی اس ڈیٹ پہ جا کے اینڈل جائے گا تو آپ مجھے کے لئے کوئی ڈیٹ رکھ لیں کس کا انٹر آسپورٹ کے لئے وہ سیٹڈے رکھ لیں جو ایک سیٹڈے ہمارا آتا ہے پی ٹی ایم کا اگلا سیٹڈے آپ رکھ لیں یہ مجھے آپ لکھ کے یہ دے دیں گے تو میں اس میں ٹیبل بنا کے ساری جگہوں پر یہ جتنے بھی مارے ساور بورڈ ہیں جو پہ ہم لگا دیں گے پوسٹر بھی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے ہاتھ دونے کی امیت بتانا ہوتی ہے کہ آپ جب واشیوم سے نکل کے آئے ہاتھ دوئیں جب آپ کھانے سے فارغ ہوئیں سابن کے ساتھ ہاتھ دوئیں جب اب رات کو سونے لگیں جو اپنے موں کو صاف کر لیں دانتوں میں جتنے بھی خوراک کے یہ ذراعت ہیں یہ سارے آپ نکال لیں جو بیسک بچوں کی نیرز ہیں وہ آپ نے ان کو بتانی ہے ایک فنکشن کے ذریعے اور ایکٹیوٹی کے ذریعے تاکہ بچے ہاتھ دونے کے عادی ہو جائیں تو یہ اکیڈمی کلنڈر میں کوئی پریشانی مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا نا اب اگلا مارا جو ہے وہ ہے فی ریکارڈ تو سارے سیکشن ایڈ کے پاس فی ریجسٹر موجود ہیں مسئلہ آپ کے پاس میرے سیکشن میں آپ کے پاس فی ریجسٹر موجود ہیں آپ کی پریمری سیکشن کا ایک ہی بنائیں ایک ہی ہے مسئلہ آپ کے پاس بھی ہے اب ہم اس طرح کیا کریں فی کیا کہ جو بینک سے وچر آئیں گے اس کا جو سکرول ہے جو لسٹ ہے وہ ہم فائل میں لگا دیں گے باقی جو انڈویجیل سلپ ہے بچے کی وہ ہم آپ کو دے دیں گے سیکشن ایڈ کو ٹھیک ہے نا آپ نے اپنے ریکارڈ میں سلپ رکھ لینی ہے اور فی ریجسٹر میں اس کا آپ نے اندراج کر دینا اس کی فیس ہو گئی ہے اور جتنے بھی آورسٹیننگ ڈیوز ہوں گے وہ آپ پیش کریں گے ہمیں کہ یہ اس بچے کے آورسٹیننگ کی ڈیوز ہیں کل ہرک کو ہم در میں سے نکالتی ہیں یہ جو ڈول سسٹم ہیں ڈول سسٹم ڈول سسٹم میں ہم اس سے پوچھتے ہیں ہاں یہ کتنے بچوں کے کون کون سے بکائے ہیں وہ ہمیں وہ لا کے دے دیتا ہے جن نفیز جمع کروائی جاتی ہے جس دن یہ دوسرے دن ریکارڈ میں ملتا ہے نا اگر آج بچوں نے نفیز جمع کروائی ہے نا تو بینک والے پانچ بجے کے بعد بیٹھ کے شام کو وہ ساری چیزیں ٹائپ کر کے دوسرے دن ہمیں وہ سلپ اور سکرول دے دیتے ہیں یعنی ایک شیٹ دے دیتے ہیں جس پر سارے بچوں کا لکھا ہوتا ہے اور اللہ جا اللہ جا جو ان کی سلپس ہوتی ہیں وہ دے دیں سلپس ہم آپ کو دے دیں گے سکرول ہمیں در ایک فائل بناتے ہیں باکس فائل جس کے اندر ہم منتھ وائز وہ لگا دیں گے جس وقت بھی کوئی ریکارڈ کا مسئلہ ہو تو وہاں سے ہم تلاش کر لیں گے اس کی فیز جمع ہو گیا یہ نہیں ہو گیا تو ابھی آپ چیک کر لیں کیونکہ منت کا لاس جہار ہے نیکس ویک میں کہ آپ کی سیکشن میں کس کس بچے کی فیز بکائیں ہیں فیز لینے کی حکمت عملی بھی تیار کرتے ہیں تو یہ ہمارا فیز کا معاملہ تھا اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہمارا ایڈمیشن ویڈرال کا ہے آپ کو پتا ہے ہمارا جو ایڈمیشن ویڈرال ریجسٹر ہے یہ ختم ہو چکا ہے ختم سے ملازی ہے اس کے پیج ختم نہیں ہوئے ہیں پیج کی جو لائف تھی وہ ختم ہو گیا ہے پھٹا ہو گیا ہے ہر جگہ سے لہذا ہم پانچ ریسٹر لیں گے پری سکول کے لیے الاغ ایڈمیشن ویڈرال ہوگا پریمری کے لیے الاغ ہوگا میڈل سیکشن کے لیے الاغ ہوگا ہائی کے لیے الاغ ہوگا اور آگے جو کالیس سیکشن اس کے لیے ہم الاغ بنائیں گے اب جو بچا پری میں آکے داخل ہوتا ہے اس کی فائل ہمارے پاس کمپلیٹ ہوتی ہے اس کا فارم بے ایڈمیشن فارم فادر مادر سی ای نی سی یا سٹوکیڈ یا جو چیزیں ہوتی ہیں اب بچا جب پری سے ون میں جائے گا ظاہرہ اس کی سیکشن چینج ہوگی ہے اس کا نیا ریجسٹر ہے ہم پری کے ریجسٹر میں ریڈ پین سے لکھ دیں گے پرموٹیٹو ون کلاس پرموٹیٹو ون کلاس ساتھ نیچے ہم ڈیٹ لکھ دیں گی مارچ اپریل ایمی جون جو بھی ہوگی اب جب ہم اس کو ون کلاس میں لکھیں گے تو ون کلاس کا اپنا سیریل ہے فار ایسیمپل ون کلاس کا سیریل چل رہا ہے یہ ون انڈر ٹوئنٹی اوپر ہم ون انڈر ٹوئنٹی لکھیں گے تو نیچے ہم وہ ایڈمیشن نمبر لکھیں گے جو بچے کا پری میں تھا جو بچے کا پری میں تھا کیونکہ بچے کی فائل پری کے پاس ہے اب وہ بچہ کرتے کرتے ون سے لے کے فائل پاس کار دیتا ہے سکس میں چلا جاتا ہے ہم پھر پریمری والے ریجسٹر میں اس بچے کا لکھیں گے ریڈ پین سے پرموٹی ٹو سکس کلاس آن سیریل نمبر اتنا ڈیٹ اتنی وہ جو سیریل نمبر سکس کلاس کا ہوگا ہے اس سکس کلاس کے نیچے جو ہم نمبر لکھیں گے وہ ہم اس بچے کا پریمری والا لکھیں گے سیمیرلی وہ بچہ ایک سٹیج کو اکراس کر کے پریمری کو اکراس کر کے میڈل میں جاتا ہے تو میڈل میں ہم آ کے اسی طرح لکھ دیں گے پرموٹیٹ ٹو سوری پرموٹیٹ ٹو نائنس کلاس آئی میں جاتا ہے اسی طرح جب بچہ میٹرک پاسٹ کر لیتا ہے تو اس کا ہم لکھتے ہیں پاسٹ ایسے سی ایگزمینیشن انڈر رول نمبر اتنا سکورنگ اتنے مارکس سکورنگ اتنے مارکس ساتھ اس کے ایئر جو بھی اس میں سال ہوگا ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ ہم سے میٹرک کر کے چلا گیا کہ یہ بچہ ہم سے فارغ ہو گئے اب جب دوبارہ وہ بچہ فسٹ ایئر میں آتا ہے تو اس کے لیے نیا ریجسٹر ہو گا یہ ایڈمیشن ویڈرال کو مینج کرنے کا طریقہ ہے سار اس فول کے لیے ایک ریجسٹر جو ہے وہ پھر دوسرا اس میں یہ ہے اس کو مینج کریں گے سیکشن ایڈر یہ اگر ہم کلارک یا دوسرے کسی کی والے کریں گے ایڈمیشن ویڈرال میں کوئی کسی قسم کی کٹنگ علاو نہیں ہوتی ہے ایڈمیشن ویڈرال میں ڈیٹا بات سٹوڈنٹ نیم اور فادر نیم پرک سپلنگ کے ساتھ دکھا جاتے ہیں اگر کہیں پہ کٹنگ کرنی پڑ جائے کسی مشکل وقت میں تو جہاں کٹنگ ہوگی وہاں پرنسیپال کے سگنیچر ہوں گے اسٹیمپ لگ کے اس میں کٹنگ علاو نہیں ہوتی ہے اس کو ہمیں اچھے طریقے سے مینٹین رکھیں پھر یہ آسانی ہو جائیں گے اتنا بڑا ریجسٹر اب جو ہم ایڈمیشن ویڈرال لائیں گے وہ اتنا بڑے سائز والا نہیں لائیں گے ہم جو پراپر چل رہا ہے تو عام ریجسٹر کا سائز ہوتا ہے یہ والا ہم وہ والا لائیں گے اتنے بڑے کو محنت کیا در مصفل ہے سیکشن ایڈ اپنی ہمارے میں فیس والا ریجسٹر ایڈمیشن ویڈرال ہماری سیکشن ایڈ فائل کتنی ہے ایک ہی فائل ہے یا آس سیکشن گلہ دفع ہے ایک فائل ہے جب بھی آپ کو سیکشن فائل ضرورت پڑے بچے کی سیکشن کی ضرورت ہو تو سیکشن ہے سیکشن فائل آپ اسے اٹھا کے لے جائے گی سیکشن بنا لے گی اس کا اور ایڈمیشن ویڈرال کے آگے لکھ دے گی کہ اس بچے کو یہ سیکشن نمبر اس ڈیٹ کو اس کلاس ایشی ہو گیا اب وہ بچے کے جو فیسیں زیادہ ہونے کے وجہ سے اس طرح سکول چھوڑ جاتے ہیں کہ نہ وہ سرکیٹ لیتے ہیں نہ ہمیں اطلاع کرتے ہیں ویسی چلے جاتے ہیں ان بچوں کا اگر آپ کو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ بچہ آپ سکول میں نہیں آئے گا اس کے لئے آپ یہ کریں گے کہ اس کے آگے آپ لکھ دیں گے سٹرک آف دیو ٹو لانگ اپسنٹ اور ساتھ آر ایس اتنے اوٹسٹیننگ ڈیوز بس تاکہ وہ بچہ جب بھی دوبارہ سکول کی طرح کسی سفکیٹ یا ویریفکیشن کلیے رجوع کرے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس بچے کی اوٹسٹیننگ ڈیوز یہ ہیں یہ اس ڈیٹ کو سکول سے گیا ہے یہ اس کی کلاس تھی یہ تھا ہمارا پراسس کس کا ایڈمیشن ویڈڈرال کا اب اگلا جو ہمارا آج کا پوائنٹ ہے نوٹ بک کاؤنٹر چیکنگ ہے اس میں ذرا آپ دیکھ لیں کہ آپ نوٹ بک جو ہیں ٹیچر کی چیک کیا کریں چیک کرنے کے بعد اپنے پاس نوٹ گار کے ٹیچر کو بتایا کریں کہ آپ کی نوٹ بک میں یہ خامی ہیں باقی جو کام کرنے کا یہ طریقہ گار ہے وہ میں نے جنرل سٹارو میٹنگ میں سبجٹ کے والے سے یہ ڈیٹیل بتا دی ہے اس میں پھر بھی کسی ٹیچر کے ذہن میں کوئی پوشٹن اٹھے گا تو ساتھ ساتھ مجھ سے پوچھتے رہیں گے جب یہ اپنی عادت بنا لیں گے ٹیچر پراپر طریقے سے پڑھانے کی تو انہیں کے لئے آسانیاں ہو جائیں گے بچے بہت سے کام جو آپ خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے بچوں کو ہم نے ڈرائونگ سیٹ پہ بٹھانا ہے فرانس سیٹ پہ نہیں بٹھانا ہے یا پچھلی کی سیٹ پہ نہیں ڈرائونگ سیٹ پہ کیوں سکول بنتے ہیں بچے کے لئے میرے اور آپ کے لئے نہیں بنتے ہیں ہم فسیلیٹیٹر ہیں ہم لوگ جو ہیں کیا ہیں فسیلیٹیٹر ہیں ہم بچوں کی فسیلیٹیشن کے لئے ہیں باقی جتنے کام کروانے ہیں آپ ٹیچر کو ہر وقت دے گئے بچے سے کروائیں ٹیچر کوئی بھی کام ان کو غلط کریں بچے کریں گے غلط کیونکہ ان کی عادت نہیں بنی ہوتی ہے لیکن ہر کام بچے سے بچے کو بنا بنایا کام نہ دیں بنے بنائے نورس نہ دیں بچہ خود اپنی سوچ سے اپنی تھنکنگ سے اپنے دماغ سے اپنی جدجو سے چیزوں کو جب نکالے گا تو وہ چیزیں اچھے طریقے سے سیکھ لے گا تو کافی نوٹ بک آپ زیادہ آپ چیک کر لیں اگلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے شفٹ کرتے ہیں ہم ایٹھ کلاس ایٹھ کلاس میڈر سیکشن میں آتی ہے ادھر ہماری دو کلاسیں ہیں سکھ سیون ایٹھ کو بھی ساتھ ہم ادھر ہی لے جاتی ہیں اس کے لئے میس آپ نے اس کا بلوست کر دینا ہے آج ہی ان کا فرنیچر اٹھا کے ادھر رکھ دے یہ جو کمرہ ہوگا سرے دست اس سال میں ہم اس کو ایکٹیویٹی روم بنا دیں گے باقی یہ ایکٹیویٹی روم نہیں لے گا کیونکہ اگلے سال ہمارے پاس سیکنڈ ڈیئر ہوگا تو ہمارے چار کمرے دو میں ادھر چاہیے ہیں جو فور فیفت کا ایکزیم ہو رہا وہ سنسیمہ کی سیکشن میں فور فیفت کا نہیں اس طرح ہے فور فیفت کو آپ نے ڈیل کرنا ہے سارا آپ نے ڈیل کرنا ہے دیکھیں یہ آپ کی سیکشن ہے آپ نے ڈیل کرنا ہے فور فیفت کو ٹھیک اس طرح میں ایٹھ کو بھی ان کے ذمہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ ایٹھ کے کچھ چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہیں یہ کلیر ہوں وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہے ہوں گے تو اسیسمنٹ بولا رہا ہوں گیا سب سب ہوں گے میں تو سیکشن ہوں گے سب کیسے تو نہیں ہو سکتا ہے کل میرا ہوں گے میں بٹھا لیتے ہیں سارا تو ان کا پیپر ہے ان کا صرف چالیس منٹ ہے جو کسیسمنٹ ہوں گے یہ گھنٹہ پیپر دیکھیں پیریڈ شروع ہو جائیں گے اپنے کمرے میں چلی جائیں گے باقی بچے اپنے کمروں میں ہوئے وہ کوئی مسئلہ تو نہیں سیکشن میں یہ ہوتا رہتا ہے یہ ویسے یہ ہے کہ ان کا پیپر ہونا تھا ان کے ساتھ ہی لیکن کیونکہ سلیبس تھوڑا سا چینج ہے ان کو بوچھتی بکس نائنٹ کی پڑھائی جا رہی ہیں یا ایڈوانس پڑھائی جا رہا ہے اس لیے نہیں ہوا نہیں تو ان کے ساتھ ہوگا اگلے سال سے ہم دیکھتے ہیں ہم ان کو سموت لے کے جائیں گے ایڈوانس پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بچہ بنیادی چیزیں سیکھ جائے سبجیکٹ سیکھ جائے تو بڑی چیزیں وہ سیکھ لیتا ہے مسئلہ یہ ہے بنیادی چیزوں کا اگلہ یہ ہے جی کبھی تک میں نے رپورٹ کار کار نہیں دیا اس لیے نہیں دیا میرے پاس پیسے ہی نہیں آئے اب منڈے کو یہ کریں مجھے آپ پر ساب کر کے دیں کہ کتنے پیسے آپ کے پاس جمع ہوئے جتنے پیسے جمع ہوئے ہم اتنے کار موگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ منڈے کو آپ فانجل کریں تاکہ کار موگانے میں وقت لگے گا دوسرا اس میں یہ ہے جو متمیٹکس دو کلاسے میں حساب کی ہیں تین کلاسے میں حساب کی ہیں ان کو منڈے کو آپ کلوز کریں بچوں کو موبلائز کریں کہ ایسے مقابلے میں بچے آئیں پھر بھی آپ کال ان کو موبلائز کریں بچے آئیں بچے ڈر رہی ہوتے ہیں کون تیار کرے گا فیل ہو جاؤں گا ان چیزوں سے بچوں کو نکالیں اس ڈر اور خوف سے بچوں کو نکالیں اس ڈر اور خوف سے نکالیں ساپ پلے بھی ہو چکا ہے ہمارا انگلش کو ہو چکا ہے دوزر کو ہو چکا ہے یہ کمپوٹیشن کی آہ وہ ہو چکا ہے جیسے بھی نہیں کر رہے انگلش کو ہو چکا ہے اس میں یہ ہے کہ جو پیرنٹس مجھے ملتے ہیں انہیں کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اس لیمپیڈ کا بچوں کو کیا فائدہ ہے وہ فیس کا پوچھتے ہیں ساڑے بار انسو کا پوچھتے ہیں ساڑے بار انسو ہے ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچہ کتنا سکھے گا کتنا نہیں سکھے گا یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ ذرا دیکھ لیں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ریزنیبل بچے آگئی تو ٹھیک ہے نہیں آگئے تو ہم ان کوئی پیسے واپس کر دیں اب دو چار بچوں کو لے کے جانا اچھا نہیں لگتا ہے سمجھ کا پچاس بچوں دوسری بات چیز کہ ہر سیکشن ایڈ اپنی سیکشن کا ذمہ دار ہے کوئی بچہ کل ٹیچر بغیر سیکشن ایڈ کے نہ وہ پرنسپل کے آفس میں آگے شکایت لگا سکتا ہے نہ وہ ایڈوکیشن افسر کے پاس آ سکتا ہے میرے پاس جو آئے گا میں اس کو کہوں گا سیکشن ایڈ کو جا کے بتائیں ان کو ساتھ لے کے آئیں یا ان کو کہیں خود آجیں ایڈوکیشن افسر صاحب سے میں یہ ہی کہوں گا یہ نہیں ہے کہ سیکشن ایڈ کو پتہ ہی نہ ہو بچہ یا آپ ٹیچر اپنے معاملات لے کے ڈائریکٹ سیکشن ایڈ کے علاوہ اس کے اوپر کسی اتھارٹی کے پاس نہیں جا سکتا ہے یہ آپ کے لئے کٹ بتا دیں بچوں کو بھی اور ٹیچر کو بھی کہ جو مسئلہ وہ ڈسکس کرے گا وہ سیکشن ایڈ سے اور سیکشن ایڈ کی مرضی ہے اس کو ادھر رضال کر دیتی ہیں یا میرے پاس لاتی ہیں یا ایڈوکیشن افسر کے پاس لاتی ہیں لیکن ڈائریکٹ جو سسٹم ہے یہ نہیں ہے کہ بچے پانی پینے کے لئے بھی میرے پاس آجیں سال میں پانی پینے کے لئے جاؤں جانا جاؤں جاؤں تھوڑ کلاس میں یہ ہے نہیں یہ آپ ان کی عادت بنا لیں عادت بنا لیں یہ جو ٹیر بنے ہوتی ہیں یہ جو سطح بنی ہوتی ہیں اس لیے بنائی جاتی ہیں اس سٹیج پہ یہ والا معاملہ یہ ڈیل کرے گا اس سٹیج میں یہ والا معاملہ یہ ڈیل کرے گا اس لیے ذمہ داریوں کی تقسیم ہوتی ہیں اگر سارے کام میں نے اور ایجوکیشن افیسر نہیں کرنے ہیں تو پھر درمیان میں ٹیچر سیکشن ایڈ کی کیا زیادت ہے اس طرح سیکشن ایڈ امپاور نہیں ہو سکتا ٹیچر اپنا مسئلہ سیکشن ایڈ سے بیان کر گیا میں کسی سٹیجنٹ یا ٹیچر کا مسئلہ سننے کے لئے تیار نہیں ہوں جو سیکشن ایڈ کو بائی پاس کر کے آئے وہ سیکشن ایڈ کو بائی پاس نہیں کر سکتا یہ آپ منڈے کو ٹیچر کو بھی بتا دیں اور بچوں کو بھی بتا دیں کہ بچوں آپ کا جو مسئلہ ہوا آپ ہمارے پاس آئیں گے ہم آپ کو پھر آگے لے کے جائیں گے آپ کے بغیر در ایک کو کسی کے پاس نہیں آئے یہ ایک کام کا سیکشن ایڈ کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ ہمارے پاس آجیں ہمارا آخری پوائنٹ ہے اس کا جو وہ ہے یہ جو ابزرویشن ہوتی ہیں ابزرویشن بی ہوتی ہے ٹیچر ابزرویشن بی ہوتی ہے کلاس ابزرویشن بی ہوتی ہے یہ تقریباً ساری ایک ساتھی ہوتی ہیں آپ کسی بھی دن کلاس میں بیٹھ کے آپ ٹیچر کو ب reconstruct کریں کہ کیا یہ ٹیچر جو پڑھا رہا ہے پرپرٹی کے سے pounding آیے یا ت continuous اگر آپ کو اس کے لیے فرمیٹ چاہئیے ہوگا میں آج اس کا فرمیٹ پرینڈ نکال دیں گا اس فوٹو کاپی کروا دوں گا اس فرمیٹ پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے لیسن ایبزرویشن یہ کیا یہ ٹیچر جو رائی طریقہ ہے اس کے مطابق پڑھا رہا ہے یہ کس طرح پڑھا رہا ہے یہ لیسن ایبزرویشن کا ریجسٹر تو نہیں آیا ہوا کوئی مارے پاس ان ریجسٹریں موجود نہیں ہیں لیسن ایبزرویشن میں دیکھتا ہوں انہاں ریجسٹر ہوا تو مارے پاس فرمیٹ ہے ہم نے لیسن ایبزرویشن کا فرمیٹ آپ کو دے ٹھیک ہے جی اب آپ کے ذہن میں جو بھی پسٹن آتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نہیں کوئی ٹائم کوئی ٹائم ہے کوئی کسی کا پہلے ٹائم نہیں ہے اس طرح ہے کہ ہمارا کورس جو ہے ہم پیچھے ہیں بہت سے کام ایسے ہیں بہت سے ہماری خامیہ ہیں کمزوریہ ہیں وہ کمزوریہ ہم بچوں کی دور کریں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر فور سے سیون تک بچوں کا پیپر ہے تو وان ٹو تھری کا نہیں ہے مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ادھر تو سارے بہن بھائی پڑتے ہیں تین چار پانچ چھے ان کو لینے کیلئے گاڑی تو ڈھائی وجہ آتی ہے اب اگر ہم یہ لاؤ کریں گے تو یہ بچے پھر پیدل دل دل بھاگنا شروع کرتے ہیں ہمارا سارا ڈسپنن خراب ہو جائے گا سارا ڈسپنن جو انتظار کر رہے ہوں گے وہ ڈسپنن خراب کریں گے جنہوں نے اگر جانا بھی ہوا بغیر پیرنس کی اجازت کے پیدل جانا شروع ہوں گے بہت سے مرلی مسائل پیدا ہوتی ہیں لہذا ان کو روکنے کی دو تین بجوارت ہیں ایک تو یہ ہے کہ کم از کم ٹیچر ان سے پیپر کے مطالق پوچھ لے گا آندہ آنے والے پیپر کے مطالق ان کو گائیڈ کر دے گا اس نے کچھ چیزیں بچوں کی کلیر ہو جائیں گی یہ پیپر بنے بنایا جو آئے ہیں پس تائم آئے ہیں تھوڑی سی مشکل ہوگی اس کے بعد آسانیاں پیدا ہو جائیں گے پھر آج تو چلیں ہم نے تدریس پر بات کی ہے اس کے بعد ہم پیپر پر بات کریں گے کہ اسیسمنٹ کی کیا امیت ہے بچوں سے کون سا پیپر لینے چاہیے جی مسٹ کچھ اور ایسا پسچن ہو جو آپ پوچھ سکتی ہوں یہ چیزیں آپ سمجھیں آپ منڈے کو اکیڈمی ٹرینر مل جائے نا نومبر کا تو میں اس کی سمری بنا لوں گا سمری ہم پھر یہ جو بک ہے اکیڈمی ٹرینر کہ اس کو آپ اپنے پاس سکیں اس کو نوٹس بورٹ بھی نہ لگائیں یہ کتابیں نہیں لگتی ہیں میں ایک پیج کی سمری آپ کو بنا دوں گا وہ سمری ہم ادھر بیر نوٹس بورٹ پر بھی یہ لگا دیں گے آپ اپنے آفس میں بھی لگا دیں ہم ادھر بھی لگا دیں گے بلکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کلاس کے ساورٹ بورٹ ہیں اسے بھی لگا دیں مر بچوں کو بھی پتا ہو کہ نومبر میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے بچوں کو پتا ہو ٹیچر بھول جائے سیکشن ایڈ بھول جائے بچوں کو پتا ہو ہم نے کیا کرنا ہے ڈوانس میں ان کو پتا ہو اس لئے ہم فوٹسٹیٹ کروا کے نا اس ساری کلاسوں میں اکیڈمی ٹرینر ہم لگا دیں گے نومبر کا جو ایکٹیوٹی ہم سے رہ گئی تھی دسمبر میں ان کو آنور میں کر لیے نیکس ویک میں ہم پوشش کرتے ہیں جتنا وقت ہمیں ملے ہم آوٹسز کے کیپٹن کا اتخاب کر لیتے ہیں پریمری عیصہ ہو گیا ہے اب رہ گیا ہے اور پری بھی ہو گیا ہے وہ تو آپ لیں ان کا کرنا ہے اب رہ گیا ہے میڈل اور سینئر سیکشن تو میڈل سینئر سیکشن کا ہم اسی طرح کریں گے جس طرح کل ہم نے کیا ہے بچوں کو لان میں تینوں آوٹسز میں تقسیم کر کے ہی بٹھا دیں گے یہ بچے تھوڑے ہیں پریمری والے بوش سرگا جائیں یہ دس دس آٹھر دس دس ہیں یہ تو بلکہ اپنی کسییں بھی اٹھا کے لائیں نا ہم کسی بھی لان میں کسییں لگا کے بھی ان کا پروگرام کر سکتے ہیں کہ وقفے وقفے سے تینوں آوٹسز بیٹھ جائیں درمیان میں ہم بیٹھ جائیں گے ان سب کو ہمیں ایک بار ہی بیلٹ پیپر تقسیم کر دیں گے اس کو پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد جو ان کا منظور نظر ہوگا جس کو موضوع سمجھتے ہوں گے اس پر وہ نشان لگا دیں گے ساتھ ہم میجورسی نیس سیکشن کے تیسرا آپشن دے دیتے ہیں کہ بھئی اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ چوتھا لڑکا لڑکی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا کیپٹر ہونا چاہیے بے شاکہ آپ اس کا نام بھی لے ہم ان کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہتے چلیں میں نے بیلٹ پیپر کے اندر وہ آپشن خانہ چھوڑا نہیں ہے لیکن ان کو ہم بتا دیں گے اس بیلٹ پیپر کے اوپر آپ کہیں بھی اس کا نام اور کلاس لکھ لیں تاکہ بچے تھوڑے سے اوپن ہو جائیں جو ان کو کوئی تین کے علاوہ تین کے علاوہ جی ان کو جو کوئی پسند ہے اس کا نام بھی لکھ لیں تو کوشش کرتے ہیں ہم منڈے کو ہماری میڈل اور رائی سیکشن کی جاکسز ہیں وہ بن جائیں پھر میں ان بچوں کی جو آپ کے پری اور جونیور میں ہیں منڈے کو یونی فارم میں ان کی مجھے پکچر آپ نے ہی دینی ہے تو میں ان کا پوسٹر ہی بنا کے شیئر کر دوں ان کی پکچر آپ نے مجھے دینی ہے ٹھیک ہے نجی اس کے لیے کہ آوس فلان کا یہ کیپٹر نے فلان یہ 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 ذرا آپ نے منڈے کو مجھے یونی فارم بنا سکتے ہیں نا بنا سکتے ہیں نا ان کے لیے ہم سیش مانگوائیں گے جو آوس کیپٹرن ہوگی پھر نیکسٹ ویک میں کلاس سی آر کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے اس کو بھی آپ بنا لیں وہ کلاس ٹیچر بنائیں گی ٹھیک ہے لیکن کوئی آوس کیپٹرن جو ہے وہ سی آر نہ ہوگی آوس کیپٹرن کو بھی سی آر نہ آفت پہ دوری ذمہ داری نہ ہوگی پھر ہم ان کی ٹریننگ شروع کریں گے ان کو پرینٹ دیں گے کہ سی آر کی کیا ذمہ داری یا اس کیپٹرن کی کیا ذمہ داری آر کی کیا اور آر گرل کی کیا ہے تو اور کوئی آپ کے ذہن میں کوسٹن ہو تو آپ بھی چک ٹوچ سکتے ہیں سیکشن ایڈ کپی جو ہے نا نہیں آپ کے پاس سبجک و انیٹر ہیں وہ جو بنائے گئے تھے وہ بھی کریں لیکن زیادہ یہ سیکشن ایڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دیس سبجک و انیٹر کی جو بیکلی میٹنگ ہوتی ہیں پلاننگ میٹنگ اس کا بھی عام دیکھتے ہیں وہ ہونی چاہیے وہ اپنے سبجک کے والے سے سارے ٹیچر کو اگاہ کریں بتائیں کہ یہ سبجک کیسے پڑھائے جاتا ہے یہ میں سوئی اور کوسٹیں یہ تو ہوتی ہیں نا یہ تو ہمارا خرقہ ہے ساری ہوتی یہ دیکھیں یہ فیسے ایسی ہیں ایس ایم فیسیس ہوگئے ایگزمینیشن ہوگئے یہ ہمارے نہیں ہیں یہ پیسے ہمیں نہیں آتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ جو ریزلٹ کارڈ ہیں یہ پیسے ہمیں سکول کو تو نہیں آتے یہ تو ہم نے پی کرنے ہیں ایس ایم ایس ہم نے پی کرنے ہیں ایگزمینیشن فی ہے این اوٹ چار دیز ہم نے خرچ کرنے ہیں اسی سے آپ کو پتہ ہے پیپر پرینٹ ہوتی ہیں یہ ہمیں نہیں آتے ہیں تو سارے آرپن ہوتے ہیں فری اچھا ہے یہ مارے نہیں ہیں یہ پیسے مارے ہی ہم نے لینے تھے آرپن ہے دیکھیں نیکس ایس 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 فیس بھی ایس ایم ایس فیس اس کے بعد جتنے ہمارے ڈیولیمنٹ چارجز ہیں ایگزمینیشن فی ہے جتنی فیسیں ہم ان کو جمع کر کے اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں انہوں چارجز وہ ہم سال کے شروع میں لے لیں گے اس طرح یہ پورا سال وقت ضائع ہوتا ہے فیسیں جمع کرنا وہ ہم اصاب کر کے ہزار دو ہزار پنگرہ سو جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ہم سال کے شروع میں ان سے بھی لے لیں گے جن کی فیسیں ماف ہیں سب سے دوسری دن کی نئی ماف ہیں ان کی فیس میں ہم ڈاڑ لیں گے یہ ہم سال کے شروع میں لیں گے پورا سال بھی جمع کرنا مشکل ہے سارا اس ایم ایس فیس کا بھی پربلم ہے اس ایم ایس فیس بھی کسی بھی کمپلیٹ فیل نہیں ہوئی جن پر کانوں گولے مثل یہ کیش نہیں ہے اس کے بعد جو میں نے خود ریکارڈ منٹ جن کے ابھی جولائی اگست ہے اس میں ہیڈ جنی ہوئے بچے نے فیس جمع کر رہا یہ سال آپ گزاریں نیو اکیڈمیٹیئر کیلئے ہم اکٹھا کریں گے یہ جو بچے ہمارے رہے ہیں ابھی تمام سال ختم ہو رہا ہے تو نومبر میں ہوں خود جیسے میرے سیکشن میں آٹھ دس بچے ہیں اس ایم ایس پی سے سات آٹھ ہموں کی ایس ایم ایس پی سے پندہ سو ایک ایس فیورچر بنا کے بچے کا نام خادر نہیں ہے بچے کو لے دنگی وہ جمع کر کے دارے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ نومبر میں جو ہمارے وہ ہو رہے ہیں دسمبر میں ہمارا پس ترڈ اسیسمنٹ ہو رہا ہے تو اسے پہلے سائل پیس کلیر کر دیں اور جبکے بچے کا ایسکیشن کے پاس آئیں کیوں بچے فیس بک نہیں لگے جو آپ کے بچے فیس بک بول رہے ہیں کہ ہمارا فیس بک بول رہے ہیں ہمارا فیس بک لے کے آئیں گے جب صبح میں نے اس کوچا ہے کہ ہمارا چھا چھا ہے کہ اس کا چھا چھا کی در ایک بچ گئے ہیں وہ جود اس لیے بولتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارا ریکارڈ جو ہے کچھ کلیر کے پاس ہوتا ہے کچھ سیکشن ایڈ کے پاس ہوتا ہے اس لیے یہ ہے مجھ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکیں گے اس لیے جود سے خان چل جائے گا سب آپ نے نہیں بولا ان دونوں نے بولا ان دونوں سمیں صبح نیکسٹ منٹ میں اکیز دین میں رکھنی ہے ہمارا ایک وزٹ آئے گا اس وزٹ کا جو مطمئے نظر ہے وہ ایک تو صفائی ہے سکول کی چلیں وہ فارمیشن کی ذمہ داری ہے وہ ہو جائے گی ہمارے لیول پہ ہے دو چیزیں ایک یہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ ٹیچر ٹریننگ کیا ہمارے ٹیچر کی ٹریننگ ہو رہی ہے یہ ایک سوال ہے نا کیا ہمارے ٹیچر کی ٹریننگ ہو رہی ہے اس سوال کا جواب آپ نے اطلاع کرنا ہے اور کس لیول پہ ٹیچر کو ٹریننگ کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے ایکنامک وائبیلیٹی یہ کہیں کہ ہم فنینشل طور پہ سٹیبل ہیں فنینشل طور پہ سٹیبل وہ گھر وہ ملک وہ ادارہ ہوتا ہے جو اپنے خرجات خود پورا کرتا ہے جو ادارہ جو ملک جو گھر جو فرض اپنے خرجات خود پورے نہ کرتا ہو تو وہ فنینشلی سٹیبل نہیں ہوتا ہم الخمدللہ ہم فنینشلی سٹیبل ہیں اور مزید ہم سٹیبلیٹی کی طرف کوشش کریں گے ایف سی کی طرف سے جو آئی جی صاحب کی میٹنگ منٹس آئے ہیں اسے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سکول جو فنینشلی سٹیبل نہیں ہے ان کو بند کیا جائے نیر سکول نہ کھولے جائے اور کوشش کی جائے کہ آر سکول جو ہے وہ خود مختیار اور مالیات میں وہ اپنے کمائے اپنا کھائے اپنی رپیرنگ کریں اس کے پاس اپنے فنڈ ہونے چاہیے ایف سی آپ ان کو فنڈ نہیں دے گی دو چیزیں ہیں جو بھی وزٹ کیلئے آئے گا دو چیزیں دیکھے گا اس کیلئے آپ آپ کا جواب ایک ہی ہونے چاہیے ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے آپ وہ میں نے آج سے یہ سرسلہ شروع یہ جنرل سٹار میٹنگ میں صرف اس کا نام دیتا ہوں اصل میں یہ ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے یہ ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے ٹیچر ٹریننگ یہ ہی ہے کہ کون سا سبجک کیسے پڑھا جائے اب ٹیچر اس کو ایمپلیمنٹ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں اس کی رپورٹ مجھے آپ دیں گے سیکشن آئر دیں گے کہ جو باتیں میں نے ان سے آج کی ہیں جو بھی پڑھانے کے جتنے طریقے ہیں کیا جو میں نے ان کو بتائیں ہیں کیا اس پہ وہ عمل درامت کر رہے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے نیکسٹ ویگ میں نیکسٹ ویگ کے انڈ تک آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کیا ہمارا ٹیچر جو اس پہ عمل درامت کر رہے ہیں اس طریقے کار میں ٹیچر کے لیے بڑی آسانیاں ہیں ٹیچر کے لیے بڑی آسانیاں ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں ان میں سیکھنے کامل بڑھے گا انشاءاللہ یہ آج نام جنرل سٹاف میٹنگ ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے ٹیچر ٹریننگ ہے اسی طرح یہ تدریس پہ ہے اس کے بعد ہم بات اسیسمنٹ پہ کر دیں گے کہ اسیسمنٹ کیسے ہونے چاہیے لیکن پہلے ہم نے دیکھیں کہ جو ہم نے چھتیس سنتیس منٹ گلہ خراب کیا ہے جو ہم بولتے رہے ہیں اس کی ہمیں آؤٹپورٹ نیکس میک میں کیا ملتی ہے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ لیسن ابزرویشن آپ کریں ویسے ٹیچر کو دیکھیں کہ کیا ٹیچر پرابر طریقے سے پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا ہے اس کی مجھے آپ رپورٹ دیں تاکہ پھر میں کوئی اسپیکشن کر سکیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم ٹیچر کو پڑھانے کے طریقے بتاتے رہیں اور وہ واپسی پہ پھر وہی کام کریں اور آخری بات یہ ہے کہ بچے کو ڈرائبنگ سیٹ پہ بٹھانا ہے بچے سے سارے کام کرنے ہیں میس میں نے آپ کو پری کا ٹاس دے دیا ہے کہ آپ نے بچوں کی ویڈیو بنانی ہے ویڈیو سے پہلے بچے کو تیار کرنا ہے ایک آپ مائیس سیل اردو میں کر دیں میں خود ٹھیک ہے نا جی وہ کہے گا میں خود ہوں اور میرا نام یہ ہے اور میری کلاس یہ ہے اور میری ٹیچر کی ہے اور میرے سبڈیک اتنے ہیں کلاس پھر اگرے ملالے میں ہم دسمبر میں انشاءاللہ اس کو انگلیش میں کر دیں گے آپ دیکھیں گے بچے کے اندر بولنگ بڑی سے لکھتے پیدا ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ ہم آپ لاغو کریں پھر ہم ون سے آن وٹ کرتے ہیں ہمارا نیکس جو منت ہے نومبر ہمارا تھیم ہے اردو زبان اردو زبان کو ہم نے ٹھیک بھی کرنا ہے اس میں آپ لکھیں جو منت تھیم میں اس میں لکھ دوں گا تھیم ہارا اردو زبان ہے خیر آپ الگ لگ نہیں لکھیں گے پورے سکول کا ہے اردو زبان میں ہم نے بچوں کی لکھانیاں ٹھیک کرنی ہے خوشکتیوں کے مقابلے کرنے ہیں ملاہ بولنی ہے ان کو کریئیٹیو رائٹنگ کروانی ہے دوسری جو گرامور کی چیزیں ہیں ان کے مقابلے کروانی ہیں ہم نے آج جس طرح میں اس انگلیش کیا پیپر تھا نا انگلیش میں اگر یہ بچے فور فیس کلاس میں انگلیش گرامور کیاں اردو زبان کے لئے مشکل نہ ہوتی ہیں بچے سرسل اس کی مشکل کرتے رہتے ہیں یہی اس میں اردو کی آپ نے ساری گرامور نکالنی ہے ساری گرامور نکال گئے بچوں سے قویز پوچھنے ہیں اسمبلی میں قویسن پوچھنے ہیں کلاس میں پوچھنے ہیں جب تھیم بن گیا ہے اردو تو پھر ہم نے نومبر میں اردو کی امپرویومنٹ کے لئے اردو زبان کو خوشخط لکھنے کے لئے پڑھنے کے لئے دیکھ کر لکھنے کے لئے زبانی لکھنے کے لئے اردو زبان کی گرامور اس میں ہم پورا نومبر کام کریں سب سے پہلا فوکس ہمارا ہوگا اچھی لکھائی خوشخطی سب سے بڑا پربلم ہے میں نے سب سکس کاس میں ہم دیکھوں 34 سٹرنگی سے پیل بچے سکیں اس میں ہم کمپرومائز نہیں کرتا کبھی کمپرومائز نہیں کرتا یعنی پری کلاس سے لے گئے تک ہم اردو گین سے کمپیٹیشن لیں گے پوز لیں گے لکھائیوں کے ہم مقابلے کریں کلاس وائز کریں گے کلاس وائز کے بعد مقابلہ ہوتا ہے سیکشن وائز سیکشن وائز کریں گے جو بچے اچھی پوزشن لیں گے اچھی لکھائی والے ہوں گے ان کو ہم سرکیٹ دے دیں گے مانت کی آنڈ میں جا کے یا ایک بار دسمبر میں سکول کلوز ہونے سے پہلے ہم اکتوبر نومبر دسمبر بچوں کو ہم ایک تقریب رات لیں گے ان کو ہم سرکیٹ دے دیں گے تو ٹھیک ہے جی بیسی کے ساتھ ہمارا یہ آپ کے میٹنگ تھی کس کا پہلے پہلے دیکھیں آپ پہلے فی کو لسٹ دیں لسٹ دیں اس بھی ہم کر رہتے ہیں دیکھیں ہیں اس میں سے میں نے پرپر لیں لیں میں نے اس بینک بھائیں اگر پرپر نہ رکھیں یہ بچے ایک ساتھ مانتہ ہم روکھیں گے یہ بچے ایک ساتھ ہے دسمبر میں ہم روکھیں گے پرچھلے سے پیش بھی چھوڑھیں گے پھر آپ کے پاس بچے پیش بھی چھوڑتے ہیں مانتہ ہم ہم نہیں چھوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے جی پھل ہم چاہتے ہیں